اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں خرین آفتاب سب سے پہلے آپ کو بتائے بڑی خبریں آئیں بڑا معاملہ بن گیا ادم اعتماد کی جنگ میں اوپوزیشن کا حکومت کو بڑا جھٹکا حکومتی اتحاد دیکھئے تو سہی کہاں پہنچ رہا ہے پارا بڑھتا جا رہا ہے حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا مل گیا ہے ایمکیم پاکستان اوپوزیشن کو پیاری ہو گئی ہے حکومت ایسے میں اکثریت کھو بیٹھی ہے خالد مقبول صدیقی نے تحریک ادم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے مشترکہ اوپوزیشن نے وزیر آزم سے استیفہ کا مطالبہ کیا ہے شہباز شریف بولے عمران خان استیفہ دو نئی روایت قائم کرو اور گھر چلے جاؤ استیفہ دے کر ایک نئی ریت قائم کرے مزیر آزم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا استیفہ دینا ہے سات کے بغیر نہ حکومت بن کرتی تھی نہ سات کے بغیر حکومت جاؤ ایمکیم نے بھی تبدیلی سرکار سے راہیں جدا کر لی خالد مقبول صدیقی کی اوپوزیشن قائدین کے ہمرا پریس کانفرنس کہا ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ورکنگ ریلیشنشپ قائم کی تبدیلی کی تبدیلی کے لیے ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قافلے میں شمولیت پر متحدہ کا شکریہ دا کیا کہا وزیر آزم اکثریت کھو چکے اب گھر چلے جائیں بلاول بھٹو نے ادم اعتماد پر جلد ووٹنگ کا مطالبہ کیا کہا وزیر آزم اب زیادہ دیر تک نہیں بھاگ سکتے امران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفحوں میں شامل ہو گئے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا آدم اعتماد سے بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ سازش کے ذریعے ایم کیو ام اور پی پی میں دوریاں پیدا کی گئیں اتحاد بننے سے کراچی کو فائدہ ہوگا وزیر آزم امران خان کو ملنے والے دھمکیاں میں اس پیغام میں کیا لکھا تھا کابینہ ارکان کو مندرجات بتا دیے گئے ہیں خط میں پیغام دیا گیا کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا وزیر آزم نے کہا کہ ان کے خلاف عالمی سازش رچائی گئی ہے حکومت گرانے کے لیے بھاری رقم دی گئی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ اسی فیصد امکان ہے حکومت بچ جائے گی اتوار کو بازی پلٹ جائے گی ایک لاکھ لوگ اتوار کو اسلام آباد آ جائیں گے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے ہمارے ملک میں ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی ہمارے ملک کی فورن پولسی کو متاثر کیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان کو دھمکی آمیز پیغام کس نے بھیجا کیا کہا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خط کا مطن شیئر کر دیا گیا عمران خان نے کہا ان کے خلاف عالمی سازش رچائی گئی حکومت گرانے کے لیے بھاری رقم دی گئی پیغام دیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا ذرائع کے مطابق مراسلہ سابق سفیر اسد مجید کی امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کے بعد بھیجا گیا سفیر نے پوچھا کہ ہم اپنی ملاقاتیں سرگرمیاں جاری رکھیں تو جواب آیا کہ اس کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوگا کابینہ ارکان کو مندرجات سے آگاہ کرنے کے بعد خط کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کر دیا گیا حکومت نے سینئر صحافیوں کو بھی خط کے مندرجات کا خلاصہ بتایا سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ خط میں سخت جارہانہ اور تحضیق آمیز زبان استعمال کی گئی ہے خط میں کہا گیا کہ وہ دورہ روس سے خوش نہیں سمجھتے ہیں کہ دورہ روس کا فیصلہ امران خان نے اکیلے کیا کہا گیا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب غلطیاں ماف کر دی جائیں گی عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں تعلقات میں خرابی کی دھمکی دی گئی میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیر آزم امران خان نے یقین ظاہر کیا کہ اسی فیصد چانس ہے کہ حکومت بچ جائے گی اتوار کے دن بازی پلٹ جائے گی ایک لاکھ لوگ اتوار کو اسلام آباد آ جائیں گے امران خان سے نہ کسی نے استیفہ مانگا نہ وہ استیفہ دیں گے وزیر اطلاعات فواد چودری نے صاف صاف بتا دیا بولے ملکی سالمیت اور خود مختاری کے لیے امران خان آخر تک لڑیں گے وزیر آزم قدھم کی آمیز خط کے مندرجات کابینہ ارکان کو بتا دیے گئے خط پارلیمان کے ان کیمرہ سیشن میں سامنے لائیں گے امران خان لڑے گا پاکستان کی غرمت کے لیے پاکستان کی سوورینٹی کے لیے پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ جو خط ہے اس کو پالیوان کے سامنے ان کیمرہ سیشن میں رکھ رہے ہیں جو جس قسم کی زبان جس قسم کی دھمکیاں جس قسم کا پلان اس خط میں دیا گیا ہے وہ کسی بھی سوورن ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور یہ میں واضح کر دوں نہ وزیر آزم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا نہ ہی وزیر آزم ریزائن کریں گے آخری بال تک گیم جائے گی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بانوے کے ورڈ کپ پر ہے لگ رہا ہے ہم پیچھے ہیں ہے نہیں پیچھے ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہے لوگوں کے سندھ میں بیٹھے ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اہم خبر کے سپیکر قومی اسمبلی کی حساس خط پر ان کیمرہ اجلاس کے لئے پارلیمانی لیڈرز کو دعوت حکومت اور اپوزیشن رہنما ان کیمرہ اجلاس بلانے پر متفق ہو جائیں اسد قیسر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں بات ہو سکتی ہے اسد قیسر ایسا کہہ رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر نے ٹویٹر پیغام دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے ایسا ٹویٹ کیا اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کو کوئی بھی خفیہ معلومات پابلک کرنے سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں قرار دیا ہے یہ توقع ہے کہ وزیراعظم اپنے حلف کے این مطابق کوئی بھی خفیہ معلومات پابلک نہیں کریں گے عدالت مکمل یقین رکھتی ہے کہ منتخب وزیراعظم کی حیثیت میں وہ ایسا کوئی خدم نہیں اٹھائیں گے وزیراعظم کا ہر فیصلہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو مدد نظر رکھ کر ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان کو سیکرٹ دستاویس پابلک کرنے سے روکنے کے لیے درخواست نعیم خان ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں آرمی چیف نے کور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ کیا سپہ سالار نے کہا دہشتگردوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے پوری قوم کے متحد رد عمل کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کو قبائلی ازلا میں سیکیروٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ لی گئی جنرل خمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پائیدار استحکام اور ترقی کے لیے محفوظ محول ضروری ہے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک عام دشمنوں کے خلاف لڑیں گے آرمی چیف نے کیپٹن سعد اور لانس نائک عرفان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مکمل امن واپس آئے گا اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے عالمی سازش کا الزام مسترد کر دیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تمہاری وہ حیثیت نہیں کہ امریکہ یا کوئی اور ملک دھمکیا دے اختر منگل بولے عالمی سازشوں کا چوراں اب نہیں بکنے والا کوئی نئی دکان کھول لے اپوزیشن کی تبدیلی سرکار کے خلاف جارہانہ ایننگ جاری پی ڈی ایم سربراہ امران خان پر گرجے بھر سے دعویٰ کیا وزیراعظم کے ہاتھ سے بہت کچھ نکل چکا ہے اب قوم کسی بھی بہکاوے میں نہیں آئے گی عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب امران خان کو اقتدار میں لائے جا رہا ہے آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیا دے اپنی سیاست خراب کر رہی ہے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پر لانا ہے تو وہ کیا چیز اپوزیشن اتحاد میں شامل اختر منگل نے وزیراعظم کو مستعفی ہونے کا مشورہ دے ڈالا بینالو کامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا یہ تو بینالو کامی سازشے جو ہے 1947 سے چلی آ رہی کبھی کس پر کبھی کس پر کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ تھا کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ ہے اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے کوئی نیا چورن دیکھیں اختر منگل نے کہا کہ وزیراعظم ہٹ وکٹ ہو چکے ہیں ہمیں نیا یا پرانا نہیں مختلف پاکستان چاہیے سیاسی کھیڑوں نے اپنے ضمیر بیش دیئے وزیراعظم صاحب یہ سب آپ کے پاس چل کر آئیں گے ان کو تھڈے مارنا معاف نہیں کرنا وزیر داخلہ شیخ رشید نے عمران خان کو مشورہ دے دیا کہا پہلے ہی کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروا دیں مقدر کے سکندر ہیں خان صاحب جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے علاقہ ایسے نہیں یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس پر ان کو تھڈا مارنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں معاف کرنے کی کوئی گجائش نہیں ہے تھوڑے عرصے کی بات ہے میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں ٹین کر دیں الیکشن میں جائیں چھوٹے چھوٹے بکنے آلے لوگ سیاسی کیڑے مکوڑے گندی نالیوں کی ایٹھی ہیں جو پیسے لے کے اپنے ضمیر کو بیجتی ہیں پاکستان جیسے تاج محل کو دعوتار کرتی ہیں ان کی سوچ جو مرضی ہو عوام کی بوٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا دو چار پھیلیں مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی آن تک نہ پہنچی ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر چار کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے اجمل کساب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے جو فرید کوٹ کا اڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد کے لیے نمبر گیم کا دلچسپ کھیل جاری حکومت سے مائنس ایمکی ایم کے بعد اپوزیشن کی پوزیشن مستحقم ہو گئی تعداد ایک سو چھہتر تک پہنچ گئی متحدہ اپوزیشن کے پاس مسلم لیگ نون کے چاراسی پیپلز پارٹی کے چھپن متحدہ مجلس عمل کے چودہ ایمکی ایم کے ساتھ بی این پی منگل اور بلجستان امامی پارٹی کے چار چار ارکان ہے اسلم بھو تانی سمیت چار آزاد ارکان عوامی نیشل پارٹی جمہوری وطن پارٹی کا ایک ایک رکن بھی حضب مخالف کا حامی ہے کاف لیگ کے تاریخ بشیر چیما بھی اپوزیشن کی صف میں ہے تحریک انصاف کی صفوں میں صرف ایک سو چو سٹھ ارکان رہ گئے ان میں تحریک انصاف کے ایک سو پچپن کاف لیگ کے چار جی ڈی اے کے تین عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید اور بی اے پی کی زبیدہ جلال شامل ہیں اس کے ساتھ حکومت کو ایک اور بڑا دھچکہ پی ٹی آئی کے مزید سات ارکان عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں سن ہاؤس میں اپوزیشن رہنماوں کے ساتھ بیٹھک لگا لی یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ منحرف ارکان تو اتحادیوں سے زیادہ ہو گئے اسلام آباز سے عثمان خان کی ریپورٹ پارلیمان میں طریقے عدم اعتماد کی آندھی چلنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی سرکار بظاہر تتر بطر ہو گئی اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو خود پی ٹی آئی کے مزید پنچی بھی اڑ کر پی ڈی ایم کی سندھ ہاؤس منڈیر پر بیٹھ گئے منحرف ارکان میں ساتھ نئے ناموں کا اضافہ ڈاکٹر آمیر لیاکہ جنہوں نے صبح عمران خان کو ووٹ دینے کا دعویٰ اور وزیراعظم کو مصافی ہونے کام مشورہ دیا شام تک یوٹن لے کر متحدہ اپوزیشن کے ہو گئے سندھ ہاؤس پہنچنے والے دیگر پی ٹی آئی ارکان میں چودری فاروق خلطاف جویریا زفر آسم نظیر امجد فاروق خوصہ سمیل حسن گیلانی اور سید مبین احمد شامل جالے رہنما یوسف رزا گیلانی نے میڈیا کے پوچھنے پر چلتے چلتے تصدیق بھی کر دی اپوزیشن قائدین اور پی ٹی آئی کے منحری فارقان کی بیٹھک میں وزیراعظم کے خلاف طریقی ادم اعتماد پر مشاورت کی گئی اجلاس میں مجموعی طور پر ایک سو نموے سے زائی درکان نے شرکت کی عثمان خان ساما اسلام آباد خبر تو یہ بھی آئی علیم خان گروپ نے قاف لیگ کو وزیراعظم کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا ترجمان خالد محمود کا کہنا ہے اپوزیشن کا غیر مشروط ساتھ دیں گے جہانگیر ترین نے بھی نواز شریف سے رابطے میں پنجاب اور وفاق میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی پرویز الہی بطور وزیراعظم پنجاب قبول نہیں علیم خان گروپ نے صاف بتا دیا علیم خان گروپ کا کاف لیگ کو وزیراعظم کا ووٹ دینے سے انکار ترجمان خالد محمود کا کہنا ہے کوئی سعودہ بازی نہیں کریں گے اپوزیشن کا غیر مشروط ساتھ دیں گے عمران خان جن الکباد سے پرویز الہی کو بلاتے تھے انہیں دھورایا بھی نہیں جا سکتا کمال ہے کہ اب نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے اُدھر نواز شریف اور جہانگیر ترین میں رابطہ ہوا نون لیگ اور ترین گروپ میں سیٹ اجیسمنٹ پر اتفاق ہو گیا جہانگیر ترین نے یقین دہانی کرائی کہ ترین گروپ پنجاب اور وفاق میں اپوزیشن کا ساتھ دے گا ترین گروپ اور نون لیگ کے سینئر رہنماؤں میں جلد ملاقات ہوگی جس میں سیاسی اتحاد کا اعلان کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا استیفہ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے جلد ہی منظوری کا بھی امپلان ہے گورنر پنجاب چودری سرور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کریں گے استیفے کی منظوری کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اقدامات ہوں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے ساتھ ساتھ نئے وزیرالہ کے انتخاب کا شیڈیول بھی جاری کیا جائے گا سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کیلئے صدارتی ریفرنس پر سمات پیر تک ملتوی کر دی اس سوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سلکر نین اقبال آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کیلئے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے مزید سوالات اٹھا دیئے جسٹس جمال مندوخیل بولے کیا صدر اسمبلی کاروائی کے بارے میں رائے لے سکتا ہے کیا عدالتی رائے کی اسمبلی پابند ہے اسمبلی کاروائی کے کسٹوڈین تو سپیکر ہوتے ہیں کیا سپیکر کے مشورے پر صدر نے ریفرنس بھیجا ہے اس پر مسلمی قنون کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا ان سوالوں کے جواب اٹورنی جنرل ہی دے سکتے ہیں عدالت صدارتی ریفرنس سننے کی قانونی طور پر پابند نہیں جسٹس اعجاز الہیسن نے کہا سوال یہ ہے کہ پارٹی سے انحراف کیا اتنا غلط ہے کہ تاہیات نہ لی ہو چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ ہاؤس ٹریڈنگ پہلی بار تو نہیں ہو رہی پہلے بھی ہوئی تب کیا کیا گیا سسٹم کمجور ہو تو آئین بچانے کیلئے سپریم کورٹ کو آنا پڑتا ہے مسلم لگنون کے وکیل نے دلیل دی کہ عدالت ریفرنس کی ٹائمنگ بھی دیکھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی کیوں پیش کیا گیا جسٹس جمال مندخیر نے کہا کہ آرٹیکل تریسٹھ اے پر عمل ووٹ ڈالنے سے شروع ہوگا صدر کو کیسے معلوم ہوا کہ حکومتی جماعت کے لوگ منعرف ہو رہے ہیں عدالت منعرف ہونے کو گناہونا جرم قرار دے تو بھی وزیراعظم کی مرضی ہے کہ اس پر ڈیکلریشن دے یا نہ دے جسٹس منی بختر نے استفسار کیا کہ ازاد رکن اسمبلی کا کسی پارٹی میں شامل ہونا کیا عوام سے بیمانی نہیں مقدم علی خان نے کہا کہ وہ آگے چل کر اس نکتے کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کیس کی آئندہ سمات پیت چار اپریل کو ہوگی ایم کیو ایم پاکستان اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نکات سامنے آگئے معاہدے کو چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے سنجیس سادوانی رپورٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان 18 نکات پر مشتمل معاہدے کو چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے معاہدے کے تحت لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا مقامی حکومتوں میں گریٹ پندرہ تک کی ملازمتوں کے کورٹے پر سختی سے عمل کیا جائے گا جالی ڈومی سائل پر تحقیقات کے بعد اسے منصوب کرنے پر بھی تفاق کیا گیا معاہدے کے مطابق شہری اور دہی علاقوں کی ترقی کے لیے کمیٹی اور خصوصی پیکیج کا اعلان ہوگا کراچی ماسٹر پلان کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکشن جاری کیا جائے گا دونوں جماعتوں میں کراچی ٹرانسپورٹ سسٹم کو اپگریٹ کرنے پر بھی تفاق کیا گیا معاہدے کے تحت اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مقامی پولیسنگ کا نظام متعارف کر آیا جائے گا سیپ سٹی منصوبہ فوری مکمل کرنے اور پارٹیج انڈسٹریل زون بنانے پر بھی تفاق ہوا ہیدر آباد یونیورسٹی بنائی جائے گی متروکہ آرازی اور زمینوں کے معاملات کے حل کے لیے کمیشن بنایا جائے گا تمام سیاسی ایڈمیسٹریٹیو اور معاشی فیصلوں پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا معاہدے کے بعد مرتضہ وہاب نے آئندہ ہفتے ایڈمیسٹریٹر کراچی کا چارج چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے نئے ایڈمیسٹریٹر کی ایم سی کے لیے نام ایم کی ایم کی جانب سے دیا جائے گا بلدیہ آلہ ہیدر آباد اور منسپل کمیٹی میرپور خاص کے لیے نئے ایڈمیسٹریٹر کے ناموں کا نوٹیفیکیشن بھی آئندہ ہفتے تک جاری ہو جائے گا معاہدے پر ایم کی ایم کی جانب سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور پیپرز پارٹی کے بلاول بھٹو نے دستخط کیے جبکہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اختر مہنگل اور خالد مقسی زامن ہوں گے سنجے سادوانی سماک کراچی پرچیاں سرگوشیاں آنکھ بچا کر دیکھنا متحدہ آپوزیشن کی پریس کانفرنس میں بہت کچھ ہوتا رہا آمیر خان خالد مقبول کو پرچیاں دیتے رہے بلاول کو تجسس ہوا تو ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے لگے ریپورٹ دیکھئے پرچیاں سرگوشیاں اور آنکھ بچا کر تاکہ جھاکی متحدہ آپوزیشن کی پریس کانفرنس کے دوران پیغامات کے تباغلوں کا انوخہ دور بھی چلتا رہا ایمکیو امرانوما آمیر خان خالد مقبول کو پرچیاں لا لا کر دیتے رہے ایک سے دوسری بار کاغذ کی ٹکڑے کا تبادلہ ہوا تو بلاول کو بھی تجسس ہوا آمیر خان کی اٹھک بیٹھک ختم نہ ہوئی خالد مقبول کے علاوہ کبھی بلاول سے لائن ملاتے تو کبھی مولانا کو جا کر پیغام دیتے آنیا جانیا پیغام رسانیا جاری ہی رہی ایمکیو امرانوما کی پھرتیاں دیکھ کر تو آخر میں بلاول بھٹو کو بھی ہنسی آگئی پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان مہدے کو مہاجر برائے فروغ قرار دے دیا بولے ایمکیو ایم نے اپنے حصے کی بوٹی لے کر بکرا ہوا لے کر دیا مہدے کو مہدے کی بوٹی لے کر دیا آیا تھا ٹکرے ٹکرے ہو گیا تھا اب ایم پی ایس بھی وزارتیں انجوائے کریں گے اور جو وہ گورنرشپ انجوائے کریں گے پھر وفاقی وزارتیں انجوائے کریں گے ہائینی ترامیم کرانے کا سنیر ہی موقع تھا اس سو کال مہاجر نام پر سیاست کرنے والے چیمپینوں کے پاس اور وہ موقع انہوں نے اپنے حصے کی بوٹی لے لی ہے اور پورا بکرا پھر جو وہ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہوگا عادل تنولی کی ریپورٹ سندھ ہاؤس پر حملے کی بات اب دور تلک جائے گی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ایسا ممکن نہیں کہ سندھ ہاؤس واقعے کو ایسے ہی جانے دیں اسلام آباد پولیس نے حملے پر اپنی نئی ریپورٹ پیش کی تو عدالت نے آئندہ پیر کو پیش رفت رپورٹ دینے کا حکم دے دیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ پی ٹی آئی ارکین اسمبلی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے دونوں آرکین کو گرفتار کیا جائے گا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا جنہوں نے حملے پر اکسایا ان کے نام مقدمہ میں شامل نہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کے پاس قانونی فورم موجود ہے مہا رجوع کریں جالے ایمینے عبدالقادر مندوخیل نے کیس میں دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے اور توہینے عدالت کی الگ لگ درخواستیں ماتحت عدالت میں دائر کر دی وزیر اعظم وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو آرے ہاتھوں لیا یہ دو ایمینے ان کے یہاں کوئی جان پیچان نہیں ہے ان کو جو پبلک دی ہے وہ شیخ رشید نہیں دی ہے قانونی بل کورٹ سے اور سپرنگ کورٹ سے درخواست ہے کہ پرویس خٹک کا نام بھی ان دہشتگرد زین آناسر میں اور ان کی ماسٹر مائنڈ عمران نیازی جو کہ 109 کے تحت او بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہی تربیت دے رہے کہ آپ عملہ اور ہو جو قادر مندوخیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں پرنگ گرفتاریوں کی جھوٹی ریپورٹ فائل کی ماتہت عدالت نے دونوں پر اسلام آباد پولیس کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہیڈلائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے ساما